آیت مکمل کرتے ہیں وقت بھی مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مریم علیہ السلام نے تصدیق کی اللہ تعالیٰ کی ارشادات کی اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تو کون سے ارشادات کی تصدیق فرما رہی ہیں مریم علیہ السلام اور کون سے کتابوں کی تصدیق فرما رہی ہیں مریم علیہ السلام اور وہ قانتین یہاں پر بات ہو رہی ہے تو یہ قانتین یہ کون سے درجہ ہوتا ہے ایک بات تو ہے کہ جو فرشترے نے کلام کیا اور اللہ کے کلمات کا ذکر کیا اللہ کے فیصلے کا ذکر کیا اس کا تصدیق کرنے کا معاملہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کفالت فرمائی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو جو تعلیمات ان کے ذریعے ملیں ان تعلیمات کے ماننے کا معاملہ اور قانتین کا درجہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کتاب ہیں وہ انسی کتابوں کی تصدیق فرمائی جی میں ارس کر دیتا ہوں کہ دیکھئے انبیاء جب بھی تشریف لائے ہیں تو انہوں نے پیشے تمام پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لانے کا تخاظہ کیا ہے یعنی تورات اس سے پہلے نازل ہو چکی عیسی علیہ السلام پر تو ظہور ربوت ہوگا اور انجیل بات میں عطا ہوگی اس سے پہلے تورات آ چکی ہے ظہور آ چکی ہے یہ وہ تمام تعلیمات جو زکریہ علیہ السلام کے ذریعے انہیں ملی اور پچھلی کتابوں کے بارے میں ملی جن پر مطلق ایمان لانا ضروری ہے جیسے ہم مسلمان ہیں یہ نبی جو آپ پر نازل ہو اس پر بھی ایمان اور جو آپ سے پہلے نازل ہو اس پر بھی ایمان تو زکریہ علیہ السلام کے ذریعے جو تعلیمات پہنچیں اور پچھلی کتابوں کا تذکرہ بیوی مریم سلام علیہ تک پہنچا جس پہ تورات ہے زبور شامل ہے اس سب پر بھی ایمان شامل ہے اور وقانت من القانتین یہ قنوط کیا ہے ہم دعا قنوط پڑھتے ہیں وطر کی نماز کی نماز قنوط کیا ہے فرما برداری کی مکمل روش کا اختیار کرنا اور زندگی کا رخ کیا ہو کہ بقیہ ساری محبتیں نیچے وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُكُوا اے اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے اے اللہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس سے علیدہ ہو جاتے ہیں تو مطلوب اللہ ہو باقی سارے مطالب وہ سب نیچے رہیں مطلوب اول مطلوب اصلی اللہ سبحانہ وتعالی ہو